اسلام علیکم دوستو کل رات آپ کو خبر پہنچائی تھی کہ یمن کی فوج نے اعلان جنگ کر دیا ہے اسرائیل کے خلاف اور یہ کہا ہے کہ ہم تب تک راکٹ برسائیں گے اسرائیل پر جب تک وہ اپنی دہشتگردی غزہ میں ختم نہیں کرتا اس اعلان کے بعد دوستو ایک ہی رات میں اسرائیل کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے اسرائیلی فوجی ترجمان کیا کہتا رہا عوام دعائیں کرنے کی اپیل کیوں کرتے رہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں ساتھ سعودی عرب پھر سے مسلم امہ کو دھوکہ دے گیا ہے امریکہ پہنچ کر کیا اعلان کر دیا ہے سعودی عرب نے کیا نقصان مسلم دنیا کو اس سے ہو سکتا ہے آپ کے سامنے یہ ساری سیچوئیشن رکھتے ہیں اب کل رات یمن کے اس اعلان کے بعد اسرائیلی سوشل میڈیا پر یہ باتیں ہونے لگ گئیں کہ غزہ کی پٹی میں ایک انتہائی خطرناک واقعہ پیش آیا ہے سینسر شپ کی وجہ سے تفصیلات چھایا کرنے کی اجازت نہیں ہے براہ کرم ہمارے فوجی سپاہیوں کے لیے شدید دعائے کریں اب آپ کو بتاتے چلیں کہ بیس ہزار فوجیوں کے ساتھ اسرائیل نے غزہ میں گراؤنڈ آپریشن شروع کر دیا ہے اور غزہ پر قبضہ کرنے کے لیے اسرائیلی فوجی آگے بھڑتے جائیں گے اب یہ افواہ ہے حقیقت ہے ابھی آپ کے سامنے کچھ ثبوت بھی رکھیں گے کہ اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ آخر غزہ میں ہوا کیا ہے اب سوشل میڈیا پر اسرائیلی فوج نے یہ باتیں سنی تو ترجمان آیا اور کہا کہ افواہیں مت پھلائیں ہمارے سرکاری اکاؤنٹ سے جڑے رہیں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم عوام کو قابل اعتماد اور درست طریقے سے اپ ڈیٹ کریں گے تو شرمندگی چھپانے کے لیے دوستو اسرائیل کی فوج اب اپنے نمبر چھپا رہی ہے کہ ان کے کتنے فوجی اس وقت مارے جا چکے ہیں صرف اور صرف ایک ہی دن میں اب کل ہی اسرائیلی وزیراعظم نے اعلان کیا تھا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ جنگ اور امن کا ایک وقت ہوتا ہے یہ وقت جنگ کا ہے یعنی کہ آپ امیجن کریں کہ اسرائیل میں جو سرخ گائے پیدا ہو چکی ہے اس کے بعد اب اسرائیل رکنے والا نہیں ہے اب یمن نے کل اعلان جنگ کیا تھا اس کے بعد ہی یہ خبریں آئیں ہیں رات گئے کہ کچھ بڑا ہوا ہے اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ یمن نے ایسے حملے کیے ہیں اسرائیلی فوج پر جس کا ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اب یہ ویڈیویلز آپ دیکھیں بہت سی سورسز دعویٰ کر رہی ہیں کہ اسرائیل کے بہت سے فوجی غزہ میں مارے جا چکے ہیں بہت سے زخمی ہیں ان کو بھاری تدات میں اسرائیل کے ہوسپٹلز میں شفٹ کیا جا رہا ہے ہیلیکاپٹرز کے ذریعے اس ویڈیو میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیلی کمانڈر زخمی ہے جس کو فوری طور پر ہوسپٹل شفٹ کیا جا رہا ہے تو حالات اسرائیل کے لیے اس وقت بہت خراب ہو چکے ہیں آپ کی رائے میں دوستو یمن کے بعد کس ملک کو اب اس جنگ میں کود جانا چاہیے تاکہ غزہ کو مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلنے نہ دیا جائے اب اس موقع پر دوستو جب غزہ میں جنگ شروع ہو چکی ہے سعودی عرب نے دھوکہ دے دیا ہے مسلم دنیا کو سارے سچوئیشن آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ غزہ پر زمینی کاروائی کے بعد حماس نے بھی پیغام جاری کیا ہے اسرائیل کے لیے ترجمان القسام برگیڈ ابو العبیدہ کہتے ہیں کہ ہمارے مجاہدین نے حملہ آوروں کے شروع کیے گئے زمینی حملوں میں باعث فوجی گاڑیاں تباہ کر دی ہیں اور کئی غاسب فوجی مارے گئے ہیں یہ تو ابھی شروعات ہے ہمیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے غزہ غازبوں کی قبر بن جائے گا نتن یاہو تم گھٹنے ٹیک ہو گے اور یہ جنگ تمہارا خاتمہ ہوگی تم جنگ کے ایک ماہ بعد ایک قیدی رہا کروا کر جشن منا رہے ہو تاہم اس طرح تو تمہیں اپنے تمام قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے بیس سال درکار ہوں گے ہماری مضاہمت اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے جاری رہے گی تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہماس اس قدر غزہ میں دوستو مضبوط ہو چکی ہے کہ ان کے مطابق بیس سال بھی اسرائیلی ہمیں ہرانے میں لگے رہیں تو یہ نہیں ہرا سکتے اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان اسرائیلی فوجیوں کو ہی ہوگا جو کہ ہو بھی رہا ہے دوسری جانب ایسے موقع پر سعودی عرب کے وزیر دفاع جاتے ہیں واشنگٹن اور ساری سچویشن کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے وہ وہاں پہنچتے ہیں اب اس کے بعد سعودی عرب کی جانب سے اعلان سامنے آیا ہے کہ سعودی عرب اب بھی تیار ہے کہ جنگ بندی ہو جائے اور اس کے بعد ہم میگا پیس ڈیل اسرائیل کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں اندازہ لگائیں آپ دوستو کہ کس حد تک سعودی عرب گر چکا ہے اپنے فائدے کے لیے کہ ابھی بھی اس کو اسرائیل کے ساتھ ڈیل نظر آ رہی ہے اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب کی ایسی کیا مجبوری ہے کہ ہر حال میں سعودی عرب کو پیس ڈیل کرنی ہی ہے تو سعودی عرب اس وقت صرف اور صرف اپنی معاشیت کی فکر میں ہے اور دوہزار تیس ویجن چاہتا ہے کہ وہ پورا ہو جائے اس کے لیے اس کو اس خطے میں امن چاہیے بے شک غزہ ہاتھ سے جاتا ہے تو چلا جائے نتن یاہو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل ہی غزہ کی زمین کا اصل مالک ہے اور ہمیں ایک دن یہاں پر دوبارہ لوٹنا ہے تو اسرائیل کے ارادے صاف ہیں سعودی عرب کیا سمجھتا ہے کہ امن معاہدہ کر کے وہ گریٹر اسرائیل بننے سے روک لے گا یا گریٹر اسرائیل میں اپنی سرزمین اسرائیل کو دینے سے روک لے گا تو ایسا نہیں ہونے والا تقدیر سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اگر یہ سچ ہے کہ گریٹر اسرائیل بنے گا تو اور اگر گریٹر اسرائیل دوستو بنتا ہے تو اس میں سعودی عرب کا بڑا حصہ آنا ہے جبکہ مکہ اور مدینہ پر اسرائیل قبضہ نہیں کر سکے گا یہودیوں کا ایمان ہے کہ اس ساری زمین کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے خدا کی طرف سے کہ یہ یہودیوں کو دی جائے گی اور اس کے لیے وہ جد و جہد کر رہی ہیں اور اب جب سرخ گائے اسرائیل میں پیدا ہو چکی ہے تو اسرائیل اب پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے اور مسلم دنیا کو اس سے سب سے زیادہ نقصان یہ ہوگا کہ کیونکہ ایک بڑا عرب ملک سعودی عرب اس جنگ سے پیچھے ہٹا جا رہا ہے تو دوسرے ممالک بھی کمزور پڑھتے جائیں گے اور اپنا موقف تبدیل کرتے جائیں گے آپ کس پر دوستو کیا رائے ہے ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا